بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان نے میڈیا کو بتایا کہ کل سفر پانچ ہزار چار سو کلومیٹر بنتا ہے اور چار ملکوں میں داہل ہونے کی اجازت کے لیے وزارت حرجہ تعاون کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہوں نے وزیر حرجہ بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کر کے پیدل حج کی سعادت کے لیے درخواست کی اور راستے میں آنے والے ممالک میں داخلے کے لیے پاسپورٹ کی یقین دہانی پر انہوں نے یکم اکتوبر کو کارا سے پیدل سفر کا آغاز کیا 20 اکتوبر کو اسمان پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پر رکنی کے علاقے میں موجود تھے جہاں رات گزارنے کے بعد وہ دوبارہ سفر شروع کر رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ شیڈول بنا رکھا ہے کہ کتنا سفر رہے کر کے آگے آبادی والے شہر پہنچنا ہے تاکہ رات وہاں قیام کر کے وہ اگلی صبح ساڑھے ساتھ سے اپنا سفر شروع کریں اور شام کسی بھی شہر میں قیام کرتے رہیں بقول اسمان ان کا یہ سفر آٹھ ماہ کا ہے یعنی اگلے برس جون میں ہونے والے حج یہ لیے وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کا عظم رہے ہیں دورانے سفر وہ اپنے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں اور گھر والوں سے بھی رابطے میں ہیں اسمان کے والد ائر فورس سے ریٹائر ملازم ہیں اور یہ چار بین بائی ہیں اسمان اکارہ یونیورسٹی میں بی ایس کے طالب علم ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی اپنے سفر کے رودات شیئر کرتے ہیں جہاں کچھ لوگ انہیں سراتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تنقیق کا نشانہ بھی بناتے ہیں تاہم اسمان نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا مقصد شورت حاصل کرنا یا کسی کو متاثر کرنا نہیں بلکہ وہ پیدل چل کر حج جیسی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسمان نے بتایا کہ اس سفر پر تقریباً پندرہ لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے جس کا انجزام انہوں نے خود کیا ہے اور کسی سے انہیں سپانسر نہیں کیا اگرچہ اس وقت یہ سفر پیدل کا رہن تاہم انہوں نے بتایا کہ ان کی وطن واپسی بزریہ ہوائی جاز ہوگی یہ تھی اب تک یہ اہم خبر اس کے ساتھ ہی میں جازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان